اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں میں آن کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ پاک آپ کو تمام آفتوں بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھیں اور آپ کے گھر میں آپ کے مال میں آپ کے رسک میں برکت اتا فرمائیں آج کے جو ریسپی ہے وہ ہے کوفتے آپ چاہے تو شربے والے بھی بنا سکتے ہیں میں نے بھونے ہوئے کوفتے بنائے ذرا تھک گریوی کے ساتھ سمٹیمز روٹی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اچھے شربے کے ساتھ آپ بنائے تو آپ چاہے کے ساتھ بھی ایزی لی کھا سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ ذرا تھوڑی سے تھک گریوی کے ساتھ بناوں گی اچھا کوفتے جو ہے وہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھے تھے وہی جو میرا چپلی کباب کا مسالہ ہے میں نے اسی کے کوفتے بنائے تھے میں آج کل اسی کے سی کباب بھی بناتی ہوں اور اسی کے خیر میں اپنی قریب کسی ریسپ آگے آنے والے دنوں میں میں آپ کو ایک اپنی ریسپے بھی شیئر کروں گی جو ہم سی کباب اور کوفتے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں فیل آل میں نے ایک پین میں پیاز لی ہے آئیل اپنی حساب کے مطابق دیلیں اس میں تھوڑا سا زر ایکسٹر آئیل جاتے ہیں تاکہ گریوی کے اوپر مزے کا کلر آئے بعد میں وہ ایکسٹر آئیل جو ہے اب آپ سائٹ پر کر کے صرف گریوی ڈال سکتے ہیں جب کھانے کا ٹائم آئے گا پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں ایک چمچ زیرہ آٹھ سے دس لونگ اور کچھ کالی مرچیں آٹھ سے دس ہی چار سے پانچ لونگ اور آٹھ سے دس کالی مرچیں ڈالی تھی اور اس کو میں نے گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دی ہے اپنے بلینڈنگ جار میں میں ایک ادت بڑا ٹاماتر تھا چار سے پانچ ہاری مرچیں ہیں دو چمچ یہ دھی اور ایک ادھرک کا ٹکڑا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی لیسن میں نے نہیں رہلا اس میں اگر آپ کو پسند ہے لیسن کا ذائقہ تو آپ ڈال سکتے دین سے چار جوے لیسن بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اچھا اب یہ کوفتے میں نے پہلے سے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے نیچے میں نے کلنگ لگا لیا تھا تاکہ یہ کوفتے جو ہیں وہ ایزیلی اکھڑ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کلنگ کو میں نے ایسے اکھیڑا تو کوفتے آرام سے الگ الگ ہو کرنے لگے تھے پیاس جب ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو میں نے اسی اپنے بلینڈنگ جار میں اس کو ڈال دی ہے پیاس کو جو بھی گولڈن سارے مسالے کے ساتھ زیرہ بھی اسی کے ساتھ اندر شامل ہو جائے گا کالی مرچے بھی اندر چلی جائیں گی لونگ بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے جو جو چیز میں نے ڈالی تھی وہ ساتھ ہی اس میں مکس ہو جائے گی کچھ پیچھے رہ بھی جاتے تو that doesn't matter اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے گریوی سی بنا لینی ہے اس کی دو طریقے ہیں ایدر آپ اس مسالے کو پہلے پکائیں اور جب یہ مسالہ پک جائے تو اس میں کوفتے چھوڑ دیں اگر آپ شوروے والے کوفتے بنا رہے ہیں تو وہ بیس طریق ہے آپ مسالہ بنائیں اچھا سا مسالہ بنائیں اور اس میں نمک میرچ حلدی پیسہ دھنیاں ڈالیں پانی ڈالیں اور جب مسالہ بن جائے جیسے اب پانی ڈالیں گے تب آپ اس کے بیچ میں یہ فروزن کوفتے چھوڑ دیں اور اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے ڈھک دیں لیکن کیونکہ میں نے گریوی والے کوفتے بنانے تھے تو میں نے دوسرے طریقے سے میں نے پہلے کوفتوں کو گولڈن براؤن کیا اچھے سے کوفتے میں گولڈن براؤن کروں گی کیونکہ فریز بھی تھے لیکن وہ طریقے سے کوفتے بڑے مزے کے پھول بھی جاتے ہیں اچھا میں نے ان کو گولڈن براؤن کیا ساتھی اس میں نمک شامل کر دیا تاکہ چپکے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھا تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مزے کا سا کلر آجے اور وہ اچھے سے سٹیم سے پک جائیں پھر اس کے بیچ میں میں نے ایک چمچ لال مرش ڈالی نورمل ایک چمچ لال مرش ڈالی ایک چمچ میں نے اس میں دے گی لال مرش ڈالی آدھی چمچ میں نے اس میں حلدی ڈالی اور تقریبا ایک چمچ کے قریب میں نے اس میں پیسہ دھنیا بھی ڈالا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کیا اور پھر میں نے اس کو جو ہے پھر میں اس میں اپنی جو یہ گریوی ہے یہ شامل کروں گی بیچ میں اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی ابھی آپ نے اس کو ڈھکن رکھ کے نہیں بھوننا ٹھیک ہے آپ کوشش کریں اس کو ڈھکن کے بغیر اچھے طریقے سے تقریبا درمیانی آنچ پہ کیونکہ ایک دم جب آپ گریوی ڈالیں گے تو وہ ذرا تیز ہو جائے گی اچھے سے درمیانی آنچ پہ آپ اس کو زبردست سا بھونیں تقریبا 20 سے 20 ایک منٹ آپ اس کو بھونیں گے تاکہ آپ کا جو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جتنی بھی ہم نے چیزیں لالی ہیں اور ایک اچھی سی خوشبو انہینس ہو تو تقریبا 15 سے 20 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے کیونکہ گریوی بہت زیادہ تھک تھی لیکن پھر بھی یہ گریوی تھکی ہے لیکن اس کو پکانے کے لیے تاکہ گریوی کے اوپر اچھا سا آئیل آجے اور مزے کا کلر آجے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اب میں اس کو دم کی آنچ پہ پکاؤں گی اور ساتھی آپ نے جو پہلے تیز آنچ پہ اس کو بوائل آنے دیجئے جیسے ہی بوائل آئے گا تو آپ اس کو ڈھکن رکھ کے دم کی آنچ پہ پکا لیجئے گا تقریبا 5 سے 7 منٹ کے دم کی آنچ پہ پکے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں زبردس آئل اوپر آ جائے گا اینٹ پہ اگر آپ اس کے اوپر کسوری میتھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت ذائقے والی لگتی ہے میں تو ڈالتی ہوں تھوڑی سی کیونکہ یہاں پہ چکن میں مجھے تھوڑی سی سمیل آتی ہے لیکن ویسے بھی میں ٹیسٹ کے لیے ضرور ڈالتی ہوں کسوری میتھی کیونکہ کسوری میتھی سے کھانے کی خوشبو بہت مزے کی ہو جاتی ہے سپیشلی جب آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مسالہ کفتے آپ کو پسند آئیں گے